موسیقی اسلام علیکم امراض شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ابھی آپ نے جو ایڈ دیکھا ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کا لنک میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ بہت سی خبریں ہیں ایک تو ایکسپورٹ 2020 دبائی کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور بڑے خدشات کو رد کیا گیا ہے تمام حقائق کو پسے پشت رکھتے ہوئے اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ نیوزی لینڈ کی خاتون وزیر آزم جیسنڈا ایڈرن جن کے لیے پاکستانیوں کے دل میں خصوصی محبت ہے مسلمانوں کے دل میں بھی محبت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزی لینڈ میں ایک دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا جس میں متعدد مسلمان خاص طور پر پاکستانی شہید ہوئے تھے اس حوالے سے جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی دل جوئی کی ان خاتون وزیر آزم نے اور جس طرح انہوں نے کرونا وائرس پر قابو پایا شاید دنیا میں پہلا یا واحد ملک ہے نیوزی لینڈ جس نے اتنے موسر طور پر کرونا وائرس پر قابو پایا اور آج کل اومیکرون کے پہلاو کے بعد اب آپ دیکھئے کہ ان خاتون وزیر آزم نے اپنی شادی کی تقریب کو مؤخر کر دیا ہے جی ہاں اسے کہتے ہیں لیڈرشپ یعنی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لیڈنگ بائی اگزیمپل کہ آپ اپنی مثال سے اپنی قوم کو اپنا گرویدہ بنائیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے لیڈر دنیا جہان کی غیر قانونی حرکات کرتے ہیں اور عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ عوام قانون کی پاسداری کریں خیر یہ تو میں نیوزی لینڈ کی وزیر آزم کو خراج تحسین پیش کروں گا اس جذبے پر اس سے پہلے کہ میں اس دعوے کی طرف آؤں آپ جو میرے دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے جو لوگ ہیں آپ سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب ہمیں ویزا مل جاتا ہے چاہے وہ ریجنرس ویزا ہو چاہے وہ وزر ویزا ہو یو اے ای کا اس کے بعد جب ہم وہاں کے ائرپورٹس پر جاتے ہیں میرا زیادہ تجربہ جو ہے وہ دبئی ائرپورٹ کا ہے ایک یا دو مرتبہ میں ابودابی ائرپورٹ پر گیا یا وہاں پر میں نے لینڈ کیا ایک چیز آپ نے ضرور نوٹس کی ہوگی میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے یا جو انڈیا ہمارے دوست ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں خاص طور پر میں پاکستانیوں سے یہ سوال پوچھوں گا اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجئے گا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ وہاں پر لینڈ کرتے ہیں پاکستانی اپنا گرین پاسپورٹ لے کر اور امیگریشن کاؤنڈر پر ہم جاتے ہیں امیگریشن کاؤنڈر پر جب آپ جاتے ہیں وہ لوگ جو دبی آتے جاتے رہتے ہیں میں ان سے سوال کر رہا ہوں یا ایون شہارجہ میں بھی یا ابودابی میں بھی تو آپ کے آگے کوئی خاتون ہے مرد ہے جس کی چمڑی سفید ہے گورہ ہے امیگریشن کاؤنڈر پر موجود مرد یا خاتون کس طرح مسکراہٹ سے ہیلو ہاو آئیو کہتے ہیں مسکراہٹ کے ساتھ اور جب ہم لوگ اپنا پاسپورٹ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کی اس کے ماتے پر اچھانک بل کیوں نمودار ہو جاتے ہیں ایسے اگر آپ سلام کریں تو میں آپ کو یقین لسٹ سے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان کو سلام کریں تو دس میں سے سات مرتبہ وہ آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے اس طرح اشارے سے کر دیں گے اور پھر آپ کے بڑی بیزاری سے آپ کا ویزا دیکھ کہ آپ کے پاسپورٹ پر وہ سٹیمپ کر دیں گے اب ایز ای وزیٹر آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لازم ہے امیگریشن حکام پر کہ وہ آپ کو وہاں کی ایک فری سیم دیں فری سیم جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں تین چار دن کے لیے وہ ویلٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کو ری چارج کروا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو بحیثیت پاکستانی کبھی نہیں دیں گے آپ کو مانگنا پڑے گی آپ مانگیں گے بھی تو پھر بھی بڑی بیزاری کے ساتھ وہ آپ کو وہ دیں گے اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے یا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں سے یہ سلوک ان کی امیگریشن حالانکہ وہ بڑے معمولی درجے کے ملازم ہوتے ہیں بڑے ہی معمولی درجے کے آپ یقین کیجئے ہم لوگ ویسے ان سے گھبراتے ہیں اگر آپ کا ویزا ہنڈر پرسن ٹھیک ہے آپ کے تمام ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں تو ان سے کیا گھبرانا یا کیا ڈرنا لے کے یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ سوال اکثر آتا ہے میں جب بھی دبائی جاتا ہوں جو ہمارے ساتھ جو ہمارے پاکستانی بھائی آگے پیچھے ہوتے ہیں ان بیچاروں پر ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہاں پر کسٹم یا امیگریشن والوں کی جانب سے اب آتے ہیں جناب ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے ایک اہم اہم عددار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا بھر میں اومیکرون نامی جو ویرینٹ ہے کوویٹ کا اس نے جس طرح تباہی پہلا رکھی ہے دنیا بھر میں جس طرح لاکھ داؤن کیا جا رہا ہے جس طرح نئی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ نیوزیلینڈ کے وزیراعظم نے اپنی شادی مؤخر کر دیئے اپنی شادی تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے جو لوگ وزٹ کرنے والے ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وزٹر اسی طرح آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ جی لوگ آئیں ہی ہوئے ہی پہ بلکل آپ آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسری جانب جب گلوبل ویلج کو بند کر دیا جاتا ہے چاہے آئرزی طور پر ہی دوسری جانب جب لوگوں کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تقریبات میں اس سے زیادہ افراد نہیں بلا سکتے یہ مدوب نہیں کر سکتے دوسری جانب جب ساتھ ہی ملہکہ ابودابی کی ریاست جو ہے وہ دبیئی اشارجہ سے اجمان سے آنے والوں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ ایکسینیشن کو لازمی قرار دیتی ہے تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کہ ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی پر کچھ انہوں نے دم پڑ کے پھونک رکھا ہے کہ جی وہاں پہ وائرس نہیں جائے گا بے شک آپ نے پی سی آر ٹیسٹ کروایا ہو ضروری تو نہیں ابھی آپ نے پی سی آر ٹیسٹ کروایا ہے آپ کا پی سی آر ٹیسٹ سو فیصد درست ہے آپ اندر جائیں ہو سکتا ہے وہاں پر نیگٹیو آ جائے جس طرح کل میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا لوگ پی سی آر ٹیسٹ کروا کے آئے فیصلہ باد میں ان کا پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو تھا جب اندر کے ائرپورٹ کے اندر وہاں پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کروایا تو وہ پوزیٹیو نکل آیا تو بارہ افراد کو فیصلہ باد میں دوبی اور شارجہ جانے سے روک دیا گیا تو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی لوگوں کے لیے محفوظ ہے آپ آئیں وزٹ کریں اور زیادہ وزٹرز آئیں گے ان کی توہکوات کے مطابق آئیں ہم ظاہر ہیں ڈیر دو مہینے کی بات ہے ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ایونٹ بھی ختم ہو جائے گا لیکن میں یہ جس طرح میں نے نیوئیر پہ بتایا تھا دسمبر کے مہینے میں کہ اس طرح ہوگا اسی طرح ہوا اس وقت بھی کئی لوگ سمجھتے تھے کہ میں شاید سنسنی فیل آ رہا ہوں سنسنی والی بات نہیں یہ تو کامنسیز عام فہم کی بات ہے اب جب کہ ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا اب تین دن پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ وہاں پر جب ہمارے وفاقی وزیر اطلاع و نشریات فواد چودری گئے تھے اور انہوں نے ایک مجمع سے کتاب کیا تھا مجھے تو وہاں پر کوئی ایسو پیس پر عمل درامت ہوتے نظر نہیں آیا بے شاکہ وہ لوگ ویکسینیٹڈ ہوں بے شاکہ وہ لوگ پی سی آر ٹیسٹ کروا کے اندر گئے ہوں لیکن پروٹوکولز کی تو خلاف ورزی ہوئی نا تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اس وقت دیکھیں اس وقت تو انہوں نے اپنے دروازے کھوڑ رکھیں بعد میں جب معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے تو مجھے معلوم ہے کہ ہوگا کیا ہوگا یہی کہ پابندیاں لگ جائیں گی پاکستانیوں پر انڈیانز پر بنگلدیشیوں پر افغانیوں پر یہ جو چار پانچ مولک ہیں سری لنکز پر کیونکہ ان میں اتنی جورت تو ہے نہیں وہ کسی امریکن پر آنے پر پابندی یا امریکہ سے آنے والی فلائٹ پر پابندی لگا دیں کیونکہ میں معلوم ہے وہ کسی ایک امریکن کو روکیں گے تو دس امریکیوں کو امریکی جو ہیں وہ روکیں گے لہذا وہ اس طرح کی پابندیاں خدا نہ خواستہ ایک مرتبہ پھر پاکستانیوں پر انڈیانز پر ہی لگائیں گے یہ ایسے معاملات ہیں جو ہمیں بطور پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا ہے کیوں فیلہ لیسی کی ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ